بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ میرا پیغام ان بھارت کے مسلمانوں کے لئے ہے جو نرسی اور سی اے اے اور نپی آر کے خلاف یہ جو بھارت نے مسلمانوں کے خلاف بل پاس کیے تھے ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اس احتجاج کو تقویت پہنچانے کے لئے 29 جنوری 2020 کو مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب نے اور وامن مشرن صاحب نے ایک بھارت بند پروگرام قائم کیا ہے کہ اس دن ہم احتجاج کریں گے پر امن احتجاج پورا بھارت بند ہوگا بھارت کو 29 جنوری 2020 کو بند کیا جا رہا ہے تو یہ خبر مجھے پہنچی تو میں نے سمجھا کہ مسلمانوں تک جتنا میں پہنچا سکتا ہوں یہ پیغام پہنچا ہوں تاکہ ان کے اوپر اس وقت جابر ظالم حکومت جو ظلم ڈھا رہی ہے ان کے خلاف بل پہ بل پاس کیے جا رہی ہے اس کے خلاف سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس دن اپنی دکانیں ہیں تو دکانیں بند کریں کام کاج بند کر کے اس احتجاج پور امن میں شریک ہوں اور میں ان باتوں کا لحاظ رہے کہ یہ پور امن ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے سرکاری امارتیں ہیں سرکاری فیکٹریہ ہیں یا اور کوئی وہاں رہنے بسنے والوں کی کوئی ضروریات کا سامان ہے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے پور امن احتجاج کریں تاکہ ان نرسی اور سی اے اے اور ان پی آر یہ جو بل پاس کیے گئے تھے مسلمانوں کے خلاف اس کو تقویت پہنچے اور آپ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام بھی کریں